موسیقی 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 مجھے بڑی حیرت ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں آپ کتنی دیر سے کھڑے ہیں اور مجھے تو اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ میں نے آج وہ کوٹ پہنے جو میں بہت کم پہنتا ہوں لیکن آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی سردی میں آپ یہاں پر موجود ہیں اور کل میں یہاں پر مری پہنچا راستے میں بہت ٹریفک تھی حالانکہ پرانی سردہ تو یہ آ رہی ہے نا مری کی اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے اسامہ تو اس وقت چھوٹا ہوگا ان کے والد محترم میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے بھائی بھی تھے اور بس 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 راجہ اشفاق سرور صاحب اور ان کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی اگر کوئی خوبصورت ترین میٹل روڈ بنی تو وہ راول پنڈی سے مری کی بنی یہ انیس سو پچاسی کی بات ہے کب کی بات ہے انیس سو پچاسی جم میں پنجاب کا وزریالہ بنا پنجاب کا وزریالہ بن کے سب سے پہلا منصوبہ کون سا تھا راول پنڈی سے مری ایک خوبصورت ترین میٹل روڈ اس سے پہلے دیکھیں میں مری بہت دیر سے آ رہا ہوں مری میرا دوسرا گھر ہے بڑا پیارے لگتا ہے مجھے مری اور مری کے لوگ بھی بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے یہ دل سے باتیں نکل رہی ہیں دل سے میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ سے مجھے بہت پیار ہے بڑی محبت ہے اور انیس سو انیس سو پچاس میں انیس سو پچاس میں نائنٹین فورٹی نائن ڈیسیمبر میں میں پیدا ہوا انیس سو پچاس سمجھ لیں انیس سو پچاس میں پیدا ہوا تو انیس سو چھپن میں نائنٹین فورٹی سکس میں پہلی مرتبہ مری آیا اندازہ کریں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں آج مری آتے ہوئے اور مری آکے رہتا تھا میں اور اتنا کہیں نہیں رہا لاہور کے بعد جتنا میں مری میں رہا ہوں تو یہ سڑکیں جو صاحب جو اس وقت بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ سب مجھے میں جانتا ہوں مجھے پیدل لے جائیں ہیں لوگ مال پہ لے جائیں میں آپ کو میں آپ کو راستے بتاؤں گا مجھے وہ دوسری مجھے پتا رہے ہیں ابھی مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی لوگ بہت آ رہے ہیں اور بلال یامین صاحب نیچے کڑے ہیں اس کو کسی زمانے میں ایجنٹی کہتے تھے ایجنٹی یاد ہے آپ کو یہ نہیں یاد ہے پھولو اس کو ایجنٹی بھی کہتے تھے ایجنسی بھی کہتے تھے جہاں جی ٹی ایس کی بسیں آکے رکھتی تھی جہاں پنڈی مری ٹرانسپورٹ کی بسیں آکے رکھتی تھی جہاں مری ہل ٹرانسپورٹ کی بسیں آکے رکھتی تھی اور کونسی ٹرانسپورٹ تھی یہ بسیں تھی جو جو میں آج سانچ نہیں پایا یہاں پہ تو مجھے کوئی بتائے مجھے دیئے تو پہلے بتائے اگر وہ یہاں پہ آگے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے یہاں آگے تو سائیک جگہ پر ہے یہ تو فل ہے فل لیکن مجھے آپ کا جذبہ دیکھیں میں بہت سالوں کے بعد آج آپ سے دوبارہ مخاطب ہوا ہوں کتنے سال ہو گئے اگر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہوں گے میں بہت سالوں کے بعد آج مری آیا ہوں اور آپ سے دور کر دیا گیا بھائی آپ نے دیکھے نا یہاں نہیں وہ لوگ سن رہے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میں بات نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ نعرہ میں لگاؤں گا اگر مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ I love you نواز شریف تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو بار بار میں روز ٹی وی پہ کہتا ہوں آپ کو وہ آپ کو بھی کہتا ہوں ٹی وی پہ مطلب یہ نہیں کہ میں اس زلے کو کہہ رہا ہوں یہ شیئر کو کہہ رہا ہوں اس پہ مری بھی شامل ہے تو میں آج خود یہاں آیا ہوں کوٹلی بھی شامل ہے تو میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو I love you too اور مری مری کو کہہ رہا ہوں مری I love you اور لوگوں کو کہہ رہا ہوں I love you I love you too If you love me نواز شریف also loves you بلکہ آپ سے زیادہ جتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اب بس کیا کہہ رہے ہیں بس 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 میں یہ سمجھ نہ ہوں کہ انشاءاللہ میرا یہ بتیجہ جو ہے بتیجہ یہ جو میرا بتیجہ ہے عسامہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس کے والد کو جنرل فرداس میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہاں اور سہولتیں عطا فرمائیں لیکن مجھے بڑا افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا جب میں فزیراعظم تھا تو کوئی میں کوئی بہت فخر سے یہ بات نہیں کرتا لیکن میں خدمت عوام کی کر رہا تھا اور ایسی خدمت کر رہا تھا کہ لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نے کر دیا ملک میں لوٹ شیڈنگ تھی خاتمہ کیا یا نہیں کیا بولو بجلی سستی کی یا نہیں کی بولو دیکھو دیکھو بھئی بات سنوئے اگر دل آپ کا گواہی دیتا کہ میں سچ بولنا ہوں تو پوری طرح سے ہاتھ اڑا کے بولو لوٹ شیڈنگ ختم کیا یا نہیں کی بولو بجلی سستی کیا یا نہیں کی بولو مہنگائی ختم کیا یا نہیں بولو موٹر ویس بنائی یا نہیں بنائی بولو روٹی چار روپے کی کی یا نہیں کی بولو آٹا 35 روپے کا تھا یا نہیں تا بولو گی 150 روپے کا تھا یا نہیں تا بولو چینی 50 روپے کی تھی یا نہیں تھی بولو سبزیاں 10-10 روپے کلو تھی یا نہیں تھی بولو دالر 104 روپے کا تھا یا نہیں تا بولو پٹرول 65 روپے کا تھا لٹر یا نہیں بولو پھر بولو خاد خاد ذمہ ذاروں کے لیے کاشکاروں کے لیے سستی تھی یا نہیں تھی بولو ٹریکٹر آٹھ لاکھ روپے کا تھا ٹریکٹر آج 38 لاکھ روپے کا ہے اور کاریں چھوٹی چھوٹی کاریں جو عام لوگ بھی لیتے ہیں وہ چار پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ روپے تک ملتی تھی اور آج کتنے کی ملتی بولو پچیس پچیس لاکھ کی وہ گھڑی ہو گئی اسے بھی زیادہ تو نواز ٹریف کا زمانہ اچھا تھا یہ یہ زمانہ اچھا ہے بولو سونے کا ریٹ پچاس ہزار بیعتولہ تھا کتنے کا تھا اور آج آج کتنے بولو بھئی کتنے کا آج دو لاکھ روپے تو لاکھ کہاں پچاس ہزار کہاں دو لاکھ روپے بھئی آپ نے پھر مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا آپ نے مجھے جس نے مجھے نکالا کیا اچھا کیا یا برا کیا بولو اور آج وہ وہ خود اسطیفہ تھے کے گھر جا رہے ہیں کوئی دال میں کالا ہے نا چور کی داری میں تنکا ہے نا وہ تو آٹھ مہینے کے بعد چیف جسس بننے والے تھے چیف جسس بننے والا تھا وہ شخص وہ اسطیفہ تھے کے گھر جا رہا ہے اللہ کی قدرت دیکھئے مجھے نکالنے والے کہتے تھے کہ ساری زندگی کے لئے ڈسکولیفائی کر دیا ہے آج وہی نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے اللہ کی قدرت دیکھئے اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اور مجھے نکال دیا میری جگہ لائے کس کو کس کو جس نے کام ہے عوام کو ایک کروڑ نوکریاں دوں گا بولو یار کسی کو نوکری ملی اگر ملی تو ہاتھ کڑا کرو اگر ملی تو ہاتھ کڑا کرو وہ کٹے پچھے وہ کہاں گئے وہ مرگیاں وہ انڈے کہاں چلے گئے بولو بلین ٹری بلین ٹری کا کتنے بڑا جھوٹ بولا اور اس پہ بلین ٹری جو روپے ہیں اس میں خرچ کر دئیے گئے اور کہا کہ جناب ہم یہاں پہ پچاس لاکھ گھر دیں گے لوگوں کو کسی کو گھر ملا بولو تو بتاؤ کسی کو ملے تو ہاتھ کڑا کرو اور کہتے ہیں کہ یوت ہمارے ساتھ ہے پازستان کی یوت اور یوت تو میرے ساتھ یہ گھڑی ہے یہ تو کوئی یوت میرے ساتھ یہ نہیں ہے یہ یوت نہیں ہے آپ میں ہوں گے جو یوت میں ہاتھیں ساتھ کڑا کرو یوت یوت آپ ہاتھ کڑا کریں اوپر والے بھی کرو بھائی وہ مسجد میں جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ کڑا کر رہے ہیں انہوں نے پھر ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں یوت ہیں وہ ماشاءاللہ آپ بھی آپ بولو ماشاءاللہ سارا یوت تو یہ سب یوت ہی یوت ہیں یہاں پہ کونسی یوت ہے جو ان کے ساتھ ہے بولو یار بتاؤ اصل یوت تو یہ ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے یہ ایسا اصلی قوم انشاءاللہ آپ کے کندے سے کندہ ملا کے مسلم نون پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دو گے نا مری کے بارے مجھے بتایا ہوا ہے کہہ رہے کہ مری سے ہسپتال بھی بننا چاہیے دھان سکول بھی ہونا چاہیے یونیورسٹی کیمپس بھی ہونی چاہیے گیس بھی آنی چاہیے اور قدر کا ہوتا جو ہے اس کا ہسپتال بھی بننا چاہیے یونیورسٹی کا ہوتا اور قدر کے درمیان اور اس کے بعد جینل ہسپٹل بننا چاہیے کوٹلی ستیاں میں پھر اس کے بعد روڈیں میں تو کہتا ہوں یار روڈ لکھیوں یار موٹر پہ لکھنا چاہیے تھا ان کو ایک یہ پرانی سڑک آ رہی ہے ایک یہ بیچ میں ایکسپریس ایکسپریس میں آ رہی ہے انشاءاللہ ہم ایک موٹر وے بھی بنائیں گے در سے انشاءاللہ جو پورے مری کے چاروں طرف موٹر وے آئے گی چاروں طرف اور میرا منصوبہ ہے اور میرا منصوبہ بڑی زبردت خواہش بھی ہے میری کہ ہم انشاءاللہ اسلام آباد سے ایک پنڈی سے اور اسلام آباد ہوتے ہوئے مری تک ٹرین لے کے آئیں ٹرین اور پھر یہ ٹرین یا صرف یا نہ رکے آگے مظفر آباد جائے کشمیر تک ہم انشاءاللہ اسلام آباد سے ٹرین بل کرنا چاہتے ہیں بولو یہ منصوبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آج آج یوم کشمیر ہے ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہے ہیں ہمیشہ آج بھی کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور آمین آمین اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آپ کی آل اولاد کو بھی خوش و خرم رکھے اس قوم کو شاد و آباد رکھے میں مریم میں خواتین بہنوں کو اپنا بیٹیوں کو بہنوں کو بہت سلام عرض کرتا ہوں یہاں بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں نے پہلے مریم میں کبھی خواتین کو نہیں دیکھا آج پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے آپ کو اور آپ سب کو میں سلام کرتا ہوں مریم اب مریم کی باری ہے میں مریم کو بلاتا ہوں آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں موسیقا